اسلام علیکم اچھا یار ایک لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیڈ کی تھی بائنینس کے اوپر میں نے دکھایا تھا کہ کاپی ٹریڈنگ کے اندر بہت سارا لوگوں کا لاؤس بھی کروایا جاتا ہے مطلب اچھا اس ویڈیو کے اندر بہت سارے لوگوں میں کچھ مس انڈرسٹیننگ ہوئی ہے میں اس کو تھوڑا سا کلیر کرنا چاہتا ہوں اچھا ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ میری سکرین پہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے لوگوں کے پروفٹس ہو رہے ہیں یہاں پہ کافی زیادہ اچھا اب جب ہوتا ہے لاس مطلب ابھی یہاں پہ ایک ٹریڈر ہے میرے پاس اب یہاں پہ دیکھیں ابھی جو اس کا پروفٹ چل رہا ہے وہ آپ چیک کر لیں یہاں پہ 71,000 پلاس مطلب 7,14,000 کا یہاں پہ یہ لاس چل رہا ہے ابھی یہاں پہ اچھا ایک چیز تو یہاں پہ بہت سارے دوست سمجھتے ہیں کہ شاید جو لاؤس ہوتا ہے وہ جو یہ ٹریڈر جس کو ہم کاپی کر رہے ہیں یہ اس کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے یا بائننس کے پاس چلا جاتا ہے سر اپنی اس مست انڈرسٹینڈی کو آپ فصلی کلیر کریں کہ مطلب جو آپ کا لاؤس ہوگا نا سر وہ کسی کے پاس نہیں جاتا نہ تو جس کو آپ کاپی کر رہے ہیں وہ اس کے پاس جاتا ہے نہ وہ بائننس ایکسچینج کے پاس جاتا ہے بائننس ایکسچینج جو ہے وہ صرف اپنی ٹریڈ کی فیس لیتی ہے باقی جو لاؤس ہوتا ہے نا وہ لاؤس اس وقت ان کے پاس جاتا ہے جو لوگ اس ٹیم پروفٹ میں جا رہے ہوتے ہیں جو پروفٹ ایبل وہاں پہ ٹریڈرز ہوتے ہیں آپ کا لاؤس ان کے پاس جاتا ہے نہ کہ جس کو آپ کاپی کر رہے ہیں اس کے پاس جاتا ہے نہ ایکسچینج کے پاس جاتا ہے ٹھیک ہے نمبر ون چیز اور سیکنڈلی مجھے یار اتنے سارے لوگوں کے کومنٹس آتے رہتے ہیں میسیجز پرسنل میں بھی آتے ہیں کہ سر ہم آپ کو کوپی کرنا چاہتے ہیں آپ کا کوپی ٹریڈنگ کا اکاؤنٹ بتا دیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک میرا کوپی ٹریڈنگ کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کوپی ٹریڈنگ اکاؤنٹ سٹارٹ کروں تو مجھے آپ کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ کا انٹرسٹ ہوگا تو میں سٹارٹ کروں گا اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں بہت ساری ٹریڈ نہیں لیتا کہ مطلب جیسے آپ دیکھیں ٹریڈرز ڈیلی بیس کے اندر دو دو تین تین ٹریڈ لے رہے ہیں ٹھیک ہے اور مطلب اس میں سے دو لاس میں جا رہی ہے ایک پروفٹ میں جا رہی ہے مطلب میرا یہ والے سینی ہوتا میں ویک کے اندر مطلب بہت ساری اگر ٹریڈ لوں گا تو میں نائن ٹریڈ لے لوں گا یا ٹین ٹریڈ کر لوں گا اگر بہت ساری نہیں تو فائیف تو سکس ٹریڈ میری ہوتی ہیں لیکن الحمدللہ اس میں میری پروفٹ کی ریشو بہت زیادہ ہوتی ہے مطلب اگر میں سکس ٹریڈ لے رہا ہوں تو اس میں سے میری انشاءاللہ فورس ہے مطلب ٹریڈ جو ہوتی ہیں وہ کنفرم پروفٹ میں ہوتی ہے ہو سکتا ہے ایک دو ٹریڈ جو ہوتی ہیں وہ لاس میں چلے جائیں کیونکہ لاس مارکٹ کا حصہ ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہنڈر پرسنٹ کوئی پروفٹ میں جا رہا ہو ٹکی ہے لاس میں بھی جاتے ہیں پروفٹ میں بھی جاتے ہیں اچھا اس میں اب کچھ منت ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ ٹریڈرز آپ کو بہت سارا لوست دے جاتے ہیں کچھ منت لیکن نیکس część وہی ٹریڈر آپ کو پروفٹ میں بھی لے کے جا سکتا ہے ٹکی ہے تو اس لیے کچھ منت پروفٹ میں جاتے ہیں کچھ منت لاس میں بھی جا سکتے ہیں تو کچھ اس طرح کا سین بھی یہاں پہ چلتا ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جس بھی بندے کو یہاں پہ کاپی کر رہے ہوں گے بائننس کے اوپر کاپی ٹریڈنگ کا اپشن جو آتا ہے سر اس میں بہت ساری چیزیں جو نا وہ ہیڈن ہوتی ہیں اب اگر یہاں پہ دیکھیں ایک پرسن کو میں نے اوپن کیا یہاں پہ اگر آپ اس کا پروفٹ دیکھیں اس ٹائم نائنٹی ڈیز کا یہاں پہ اگر چیک کریں تو یہ فور ہنڈرڈ ٹین ڈالر کے پروفٹ میں جا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم اوورال نیچے اس کی پوزیشن ہسٹری جیک کریں تو سر اس کی ٹریڈ ساری لاؤس میں جا رہی ہیں ٹھیک ہے مطلب بات کہنے کا کہ اگر پوزیشن ہسٹری میں بھی آتے ہیں جو اس نے کلوز کی ہے ٹریڈ وہ بھی جیک کرنے کتنے کتنے بڑے لاؤس کے ساتھ ہیں لیکن ہمیں لاؤس یہاں پہ شو ہی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے یہ چیزیں اس طرح کی بہت ساری ہوتی ہیں آپ کو اس طرح پروفٹ شو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ پروفٹ میں جا رہا ہے نائنٹی ڈیز میں آپ اڑھا کے کاپی کرو گے لیکن آپ لاؤس میں چلے جاتے ہیں مطلب اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ہمیشہ آپ نے اس پرسن کو کاپی کرنا ہے جس کو آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے یہاں آپ نے اس کی اوریڈی ٹیڈز دیکھی ہیں کہ مطلب اچھی جا رہی ہیں اس کی کمپلیٹ ہسٹری چیک کریں ٹھیک ہے دین اس کو کاپی کرنے کی کوشش کریں اور ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ بڑی انٹرسٹڈ بتانا چاہتا ہوں مطلب اس میں کاپی ٹریڈنگ موسٹلی لوگ کیوں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کاپی کرو یا کاپی ٹریڈنگ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں میں آپ کو اس کا کونسیپ بتاتا ہوں اس میں فار اگزمپل میں نے اکاؤنٹ بنا لیا میں نے ایک ہزار ڈالر سے مطلب وہاں پہ اپنے ایڈ کر لیے اور سبھی لوگوں نے مجھے فالو کر لیے وہاں پہ اب میں نے وہاں پہ ایک ہزار ڈالر کی لگا دی ٹریڈ مجھے ہو گیا وہاں پہ فار اگزمپل جی ٹین پرسنٹ کا لاؤس ٹیک ہے ٹین پرسنٹ کا لاؤس ہوا کتنے گئے ہنڈر ڈالر ٹیک ہے میرے بھی ہنڈر ڈالر گئے کیونکہ میں نے بھی وہاں پہ اپنا بھی ون تھاؤسنٹ ایڈ ہونا جب ٹریڈ لگنی ہے ساتھ میرے پیسے بھی لگنی ہے ٹیک ہے وہاں پہ کیا ہوا جی لاؤس ہوا کتنا صرف ہنڈر ڈالر کا مجھے اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی ٹین ٹین پرسنٹ آپ نے جتنے پیسے بھی لگائے ہوں گے آپ کو بھی ٹین ٹین پرسنٹ کا لاؤس ہو گیا ہو گیا it's okay اب کیا ہونے ہے اب جہے نیکس میں نے فار اگزمپل ٹریڈ دوبارہ لگا دی میں نے دوبارہ ٹریڈ لگائی اس میں میں نے کیا کیا دوبارہ اپنے ون تھاؤسنٹ لگائے جتنے جتنے آپ نے لگانے تھے آپ نے لگا دیئے it's mean کہ total دوبارہ جو ٹریڈ لگی وہ 30,000 ڈالر کی لگی first بھی 30,000 ڈالر کی لگی تھی ٹیک ہے اس میں 10% لاؤس ہوا 10% میرا ہوا 10% آپ کا ہوا میں نے دوبارہ ٹریڈ لگائی 30,000 کی اس میں کیا ہوا اس میں ہو گیا ہمیں 10% کا profit ठीक है अब उसमें क्या benefit होना है उसमें जिसको आपने copy किया था इट्समीन मैं था वो अब मुझे एक तो 100 डॉलर का मेरे 1000 के profit के उपर मतलब जो मेरी investment थी 1000 उस पे मुझे profit हुआ फिर उसके बाद 29,000 आप लोगों के invest थी ठीक है उसमें से भी सभी में से मुझे 10-10% profit मिलना था ठीक है it's mean के मुझे total profit जो होना था वो 300 होना था लेकिन आपको क्या profit होना था जो सिर्फ आपने लगाई थे उस पे ही आपको profit होना था ठीक है मतलब exchanges जो हैं वो क्या होता है कि 10% हमें commission देती हैं अगर हम profit में trade लेके जाते हैं अगर loss में लेके जाएंगे तो हमारा भी loss होगा exchange को कुछ नहीं मिलेगा वो loss जो होगा वो उस वक्त उन लोगों के पास चला जाता है जो उस वक्त profit में होते हैं तो यह सारी चीज़ आपको बताने का मक्सर यह है कि कोशिश करें कि आप खुद trading सीखें ठीक है खुद trade सीखें खुद trading करें जितने आपके पास balance है खुद लागा कि उसको मतलब stable करने की कोशिश करें सबसे best है लेकिन अगर आप यह नहीं कर सकते हैं तो फिर आप copy trading की तरफ आएं और अपना वो वाला fund लेके हैं जो आप loss वीज़र कर सकते हैं अगर एक दफ़ा आपका fund zero हो गया क्योंकि इसमें future trade होती है अगर एक दफ़ा आपका fund zero हो गया तो वो दुबारा recover नहीं होगा ठीक है जो profitable traders होते हैं मतलब जैसे यह बंदा यह कहेंगा कि यार मैंने यहां पर loss करवाए थे तो उसके बाद मैंने profit करवा के आपको profit में ले आया हूँ लेकिन सर जिन लोगों के यहां पर account wash हो गए थे जिनके पैसे खतम हो गए थे सर वो दुबारा वापस नहीं आएगे वो बंदे automatic के लिए यहां से skip हो जाएंगे सर यह वो एक नए मतलब तरीके से दुबारा आएंगे तो दुबारा अपने पैसे इंवेस्ट करेंगे वो साही चीज़ें बाद में होती है ठीक है मतलब यह सीन इस तरह का सारा इसमें होता है मैंने आपको रियल concept बताने की कोशिश की है कि मतलब यह सीन होता है अब मैं आपको यह कहूँगा कि अगर आप किसी को कॉपी करना चाते हैं तो कोशिश करें उसको कॉपी करें जो दिन में एक ट्रेड ले रहा है जो multiple trades ले रहा है उसकी तरफ नहीं जाएं अगर मतलब 2-3 trades ले रहा है दिन के अंदर तो मतलब 2 में loss जा रहा है एक में profit जा रहा है तो सर आप end the end loss में ही रहेंगे कोशिश करें उसको follow करें जो कम trades लेता है लेकिन जादातर profit trade होती है मतलब उसकी ठीक है उसको follow करने की कोशिश करें तो अगर आप चाते हैं कि मैं copy trading start करूँ और आपके लिए ठीक है आप मतलब मुझे follow करना चाते हैं मैं आपको real start में बता दूँ कि मैं बहुत सारी trade नहीं लेता ठीक है बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like जूर करें मैं आपके comment का इंतिजार कर रहा हूँ अगर आप कहेंगे तो इन्शालला जरूर start करूँगा और सिर्फ आपके लिए जिन लोगों को trading नहीं आती first मेरा opinion आपको यही है कि खुद सीखें सीख के trading करें then यह 100% safe चीज़े है ना तो आपको किसी को अपना 10% देना पड़ेगा जितना profit होगा वो सारा आपके पास रहेगा लेकिन अगर आप बिल्कुल कहतें के नहीं कर सकते तो आप copy trading की तरफ आएं वीडियो को जादा से जादा शेयर करें ताकर जादा लोग इससे benefit लें बाकि अगर आप trading सीखना चाते हैं तो सर उसके लिए free of cost यहां पर आप मेरे चैनल पर वीडियोस देख सकते हैं फ्री में मैंने हर चीज गाइड किया यह दो वीडियोस देख लें इंशाला आप फ्री के अंदर हर चीज समझ जाएंगे कि trading करते कैसे हैं ठीक है बाकि इंशाला मजीद वीडियोस पर डेली बेस पर आती रहती हैं आप जरूर फालू करें चैनल को ताकि नेक्स टाइम ज